اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعرف کراؤں گا مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب کا آپ دارالوم دیوبند سے عالم اور فاضل ہیں آپ انگریزی، عربی اور اردو تینوں زبانوں میں ماہر ہیں ہمارے دوسرے ساتھی ہیں مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب آپ کا تعلق جماعت اسلامی ہند سے ہے اور آپ جماعت اسلامی کے علمہ ونگ مجلس العلمہ کے ذمہ دار ہیں اور اس کے صحماحی آرگن کے بھی مدیر اعلیٰ ہیں ہمارے تیسرے شیخ ہیں شیخ ابو ذر مدنی صاحب آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے حدیث میں بیئے ہیں اور ممبئی یونیورسٹی سے ایم اے اور ایم پل کر چکے ہیں آپ آرکم ایڈوکیشنل اور ویرفر سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں جس کے تحت دو سکول چلاتے ہیں آسیہ پبلک سکول اور صدیق سیکنڈری سکول اور اس کے علاوہ دعوتی اور خیری اور رفاہی کام آپ کرتے رہتے ہیں اور میں آپ کا مذبان عبد المحید خان فولپوری آئی ایم سب سے پہلا سوال مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب سے کرتے ہیں مولانا پبلک پروپرٹی کسے کہتے ہیں کیا ہوتی ہے پبلک پروپرٹی ہندوستان کے تناظر میں آپ بتائیے پبلک کا معنی عام لوگ پروپرٹی کے معنی پروپرٹی جائداد تو جو بھی پروپرٹی ایسی ہے جو کسی خاص آدمی کی نہیں ہے کسی پرسنل کی نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی یوز کے لیے اس کو حکومت نے یا یہ کہ کسی شخص نے اس کو کر دیا ہے تو وہ پبلک پروپرٹی ہے جیسے مثال کے طور پر وقف کی زمینیں ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں بڑی مقدار میں یہ زمینیں پائی جاتی ہیں ہندوستان کے اندر یہ کسی پرسن کی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں نے یا پہلے کی کچھ کچھ بادشاہوں نے پہلے کے انہوں نے پبلک کے لیے وقف کر دیا انڈاؤٹ کر دیا تو یہ پبلک پلیس ہے اسی طریقے سے سڑکیں ملک بھر کے تمام انسانوں کے چلنے کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ پبلک پلیس ہے اسی طریقے سے حکومت جو ہسپیٹلز بناتی ہیں پلے گراؤنڈ بنائیں اسکول کے لیے کچھ جگہیں حکومت خاص کریں گارڈنز ہیں کہ یہ سب لوگوں کے لیے مفاد عامہ کے لیے common purpose utility کے لیے ہیں تو یہ پبلک پلیسز کہلاتی ہیں یہ چند مثالیں ہیں پبلک پلیسز کی مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب جیسے گارڈن روڈ اور فوٹ پات یہ ساری چیزیں اسکول سے سب پبلک پروپٹیز میں ہیں پبلک پروپٹی کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے دیکھیں اسلام ایک دینی فطرت ہے اسے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق بہت واضح ہدایات فرام کی ہیں تو اس کے متعلق بھی اسلام میں بہت واضح تعلیمات ہیں اور یہ ہے کہ جن مقاصد کے تحت کے لیے زمین وقف کی گئی ہیں یا رکھی گئی ہیں یہ جگہ ہے تو ان مقاصد کے تحت استعمال ہوئی اور کوئی شخص وہاں پر کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو دوسروں کو عیضہ دی جائے اب آپ دیکھئے جو ہے ودیس تو حالانکہ طہرت تو صفائی سے متعلق ہے کی راستہ درخت کے سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں تو وہاں پر کوئی پیشہاب نہ کرے وغیرہ یا اسے طالب جہاں لوگ پانی وغیرہ استعمال کرتے ہوں تو اسی طرح ان چیزوں سے بھی احادیث متعلق ہیں کہ جن مقاصد کے تحت ظاہر سی بات ہے پورے ملک کے عام لوگوں کے فائدے اور مفادے عامہ کے لیے چیزیں وقف کی جاتے ہیں خواہ وہ گورنمنٹ کریں یا افراد کریں یا ادارہ کریں کوئی میں کریں تو ان کو انہی مقاصد کے تحت استعمال کرنا چاہیے کوئی ایسا فیل وہاں جم نہیں دینا چاہیے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا مقصد فوت ہو یا دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو یا اس کو نقصان پہنچتا ہو مولانا ابو ذر صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ مولانا یہ بتائیے مفادے عامہ مفادے عامہ کے لیے جو بھی پروپرٹی مختص کی جائے چاہے وہ وقف کے ذریعے ہو چاہے حکومتیں کریں چاہے افراد کریں ان کو پبلک پروپرٹی کہتے ہیں اس طرح کی مفادے عامہ کے لیے مختص کی گئی پروپرٹیز کا شریح حکم کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے اس تعلق سے کوئی بھی چیز جو کسی کے نام پر ریشٹڈ ہو جائے یا اس کو لکھ دیا جائے یا اس کو عام لوگوں کے استعمال کے لیے اس کو بنایا جائے یا کچھ لوگ اس کو وقف کر دیں تو وہ ایک طریقے سے ان کے نام ہو گیا جیسے کوئی زمین ہے آدمی اپنے نام کرتا ہے کوئی فلیٹ یا دکان اپنے نام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس کے نام پر ہے وہی اس کے استعمال کا حق رکھتا ہے اسی طریقے سے گورنمنٹ جب کوئی زمین یا کوئی راستہ یا گارڈن یا سمندر کے کنارے لوگوں کی تفریح کے لیے جو جگہ ہوتی ہے کہ لوگ آ کر کے وہاں بیٹھیں ساف ستری ہوا کھائیں تو عام استعمال کے لیے اب وہاں آ کر کے کوئی آدمی دکان لگا لے کوئی آدمی گھر بنا لے یا اسی طریقے سے جو راستے ہیں چلنے کے لیے گاڑیوں کے لیے پیدر وہاں لوگ اپنی گاڑیوں کو پارک کر لیں تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک طریقے سے عام انسانوں کے اوپر ظلم ہے جس طریقے سے ایک انسان کا اپنا گھر ہے اپنا مکان ہے اپنی فلیٹ ہے اپنی زمین ہے جو اس کے نام پر وقف یا ریشٹڈ ہے اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنے کا نام ظلم ہے اور حدیث میں ظلم کی تعریف یہی ہے وَدْعُ الشَّئِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ جس چیز کو جہاں رکھنے کا حق ہے اس کو اٹھا کر کے کسی اور جگہ رکھ دیا جائے کی جو پراپرٹی ہے اس کو عام شہریوں کے استعمال کے لئے بنایا گیا ہے اب اس کو کوئی آدمی یا کوئی کمپنی یا کوئی سنستہ یا کوئی تنظیم چاہے دینی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے سماجی ہو کوئی اس کو خاص اپنے مقصد کے لئے بہت سارے سیاسی لوگ بھی جو ہے وہ اپنی آفیسیں بنا لیتے ہیں کچھ دینی جماعتیں ہیں اس پر قبضہ کر لیتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر مختلف قسم کے جھنڈے گار دیتے ہیں تو جس طریقے سے ایک آدمی کی ذاتی پراپرٹی پر اس کے اجازت کے بغیر استعمال کرنے کا نام ظلم ہے اسی طریقے سے یہ مفاد عامہ کی جو پراپرٹی ہے پبلک پراپرٹی ہے اس کو کوئی خاص تنظیم یا جماعت یا اسی طریقے سے کچھ خاص افراد یا کوئی خاص کمپنی اس پر قبضہ کر کے اپنا کام وہاں پر کرے تو یہ سراسر ظلم ہے اسلامی شریعت کے لئے سے حرام ہے مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہاکم الجلوس فترق اپنے آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے بچاؤ اور اگر بیٹھنا مجبوری بن جائے تو پھر راستے کو اس کا حق دو اس حدیث کی تشریح چاہوں گا میں کیا مفہوم ہے اس حدیث کا مقصد تو یہی ہے کہ راستہ ہے لوگوں کے گزرنے کے لئے اور گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مشکت کے بغیر پریشانی کے وہ گزرے آپ وہ روٹ پہ اگر بیٹھنا شروع کریں گے تو وہاں بینچ لگائیں گے اپنی گاڑی کھڑی کریں گے تو راستہ تنگ سے تنگ ہوتا جائے گا تو وہاں وہ تو بیٹھنے کے لئے ہے ہی نہیں راستہ تو چلنے کے لئے ہوتا ہے راستہ چلنے کے لئے ہوتا ہے تو اس لئے اس میں بیٹھنے کی کوشش مت کرو پہلے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے تھکتے تھے تو بیٹ بیٹ میں رکھتے تھے تو وہاں بھی رکھتے تھے تو کنارے پر رکھتے تھے بغل میں سائیڈ میں کوئی جگہ ہوتی تھی وہاں رکھتے تھے پڑاو ڈالتے تھے پہلے بہت ہوتا تھا آج کل تو جو سواریاں ہو گئی ہیں الحمدللہ ان سے کافی سفر کم سے کم ہو گیا ہے تو سفر کرنے والے تو بیٹھتے نہیں بلکہ مقابی لوگ جن کو سفر نہیں کرنا ہے وہ راستوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے جب تو کوئی مجبوری نہیں ہو اور گاؤں دہاتوں میں لوگ سڑکوں پر ہوتل کھول دیتے ہیں چائی کی دکان کھول دیتے ہیں پورے گاؤں کی لوگ آگاں بیٹھے رہتے ہیں شہروں میں بھی میٹر سیٹیز شہروں میں وہ چیز نہیں ہیں لیکن شہروں میں لوگ مشغول بھی رہتے ہیں گاؤں دہات کے مقابلے میں یہی شہر کے لوگ وہاں جا کر کے جب ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرا منظر ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں نہ رہا کر کے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور چائی کی دکان پر دن بھر بیٹھے رہتے ہیں مولانا مولانا سیر احمد صاحب مولانا نے کہا حدیث کی روشنی میں بیٹھنا منع کیا گیا ہے تو اسی حدیث پر استدلال کرتے ہوئے سڑکوں پر جو ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی مسلم بستی سے گزرے ہیں تو وہاں روٹ کا آدھا قبضہ ہے دکانیں لگی ہوئی ہیں گاڑیاں پارک ہیں لوگ بینچ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ شرعان صحیح کہا جا سکتا ہے اس کو دیکھئے یہ صورتحال جو ہے کہ سڑک پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں دکان بنا لیتے ہیں چرپائی بچھا لیتے ہیں ہوتر کھول لیتے ہیں تو شریعت تو اس کی اجارت نہیں دیتی دوسرے لوگوں کو کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے اور مسلمان کو تو اس سے بڑھ کر کے نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو تو اپنا مثالی کردار پیش کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہو تو وہ بھی اس سے دور رہے اور وہ اہل ملک اور دوسرے برادرین وطن کو گویا یہ پیغام دے دے اور اپنی کردار سے یہ بتا دے کہ صاحب کچھ بھی ہو ہم یہاں پر ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو ایک مثالی کردار بھی ہمارا لوگوں کے سامنے جائے گا تو مسلمان کو تو بڑھ کر کے عمل کرنا چاہیے بڑھ کر کے عمل کرنا چاہیے اور یہ واضح کر دے کہ ہمارے دین کی تعلیم ہے یہ مولانا ابو ذر صاحب بات ہوئی پبلک پرپرٹی کی ایک بہت اہم اور بارک نکتہ اس میں آ رہا ہے کہ جو نمائندے ہوتے ہیں کارپوریشن میں جاتے ہیں مسلمانوں کے اور ایم ایل ای ہوتے ہیں اسمبلیز میں جاتے ہیں ایم پی ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو یہ لوگ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں عوامی خدمت کے لیے عوامی کام کے لیے اور اس کام میں وہ جو ہے آگے چل کر ان کو جو پروجیکٹس وغیرہ پاس کرواتے ہیں تو ان کو کٹ ملتا ہے کمیشن ملتا ہے وہ بھی پبلک پرپرٹی ہی کے پیسے سے رہتی ہے اس کا لینا کہاں تک جائز اور ناجائز ہے صرف مختصرا بتائیے آپ یہ ایسا ہے کہ یہ جتنے سرکاری یا سیاسی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری معلومات ہیں سب کا مہنتانہ اور سب کی تنخواہیں سب کی عجرت فکس ہے تو ایک انسان کے لیے جو بھی وہ حلال یا جائز کام کرتا ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے قوم و ملت کی خدمت کرنا تو جتنی وہ مہنت کرتا ہے اور اس مہنت کے لیے اس کے لیے جو عجرت متعین کی گئی ہے اس کے لیے صرف وہی لینا جائز ہے کمیشن لینا جائز ہے کی نہیں نہیں کمیشن لینا جائز نہیں جو بھی پروجیکٹ کو پاس کروائے اس میں کمیشن لینا جائز ہے کی نہیں اس کو رشوت کہا جائے گا لوگ آپ کو کیسے کہیں گے رشوت کیسے کہیں گے آپ وہ آدمی پروجیکٹ پاس کے ساتھ ایک بیس کلومیٹر کا روڈ پاس کروا کے لارہا ہے تو اس میں اس کو کٹ ملتا ہے دو کلومیٹر کا جو روڈ پاس کروایا ہے وہ پبلک کا دیا ہوا پیسہ ہے جو ٹیکس کی شکل میں گورنمنٹ کے پاس گیا ہوا ہے اور انہوں نے سفارش کیا ہے کس کے لیے سفارش کیا ہے پبلک کے لیے پبلک نے ان کو پاور دیا ہے ووڈ کے ذریعے پبلک نے ان کو ٹیکس کے ذریعے پیسہ دیا ہے ان کو یہ پاور دیا ہے کہ آپ اس کو مناسب جگہ پر استعمال کریں تو کیسے ان کے لیے جائز ہو سکتا ہے کمیشن ان کا مہنتانہ ان کی مزدوری نہیں بالکل نہیں اس کا کوئی مہنتانہ نہیں ہے کوئی دلیل ہے اس کی آپ کے پاس اس کی جائے نہ جائے ایک ایسا ہے کہ اب شرعی طور پر فی الحال تو مجھے کوئی اس طرح کی دلیل نہیں آتی ہے لیکن بعض احل علم نے کہا یہ بھئی جو آپ کا حق ہے آپ وہی لے سکتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مہنتانہ نہیں ہے آپ کی کوئی عجرت نہیں ہے آپ کی کوئی تنخواہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں چلیئے اس سوال پر پھر سے ہم آئیں گے اب میں یہی سوال مولانا شاہد مہین قاسوی صاحب کے دربار میں رکھتا ہوں اور مولانا میں چاہتا ہوں مختصرا آپ دلیل سے واضح کریں کہ پبلک پروپرٹی کے علاوہ پبلک کے لیے پاس کی ہوئے پروجیکٹس میں عوامی نمائندوں کو کمیشن لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے جی فتوے کی شکل میں تو ہمارے مفتیان بتاتے ہیں کہ جائز ہے نہیں جائز ہے ہم آپ کو حدیث کی روثنی میں اور خلفاء امت کی زندگی کی روثنی میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے ایک حدیث ہے جو مسلم شریف کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب جو عامل زکاة تھے جو اپوئنٹڈ تھے جب آئے تو کچھ چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھے یہ دیا ہے اور یہ بیت المال کے لیے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا ہلا جلس افی بیٹی ابھی ہے جتنا اگر وہ انفلونشل ہے کہ لوگ اس کو ہدیہ دیتے ہیں گفش دیتے ہیں کٹس دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے گھر بیٹھ کر دیکھیں تو اس سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلامی حکومت نے ان کو موقع دیا ہے خدمت کرنے کا اور اس کا محنتانہ الگ سے مل رہا ہے اب جو حکومت بیت المال کے لیے آ رہا ہے عوام کے لیے آ رہا ہے اس میں سے یہ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے دیا ہے اسی طریقے سے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی حضرت عمر کی زندگی کہ بیت کس دیروں کے بعد ایک خاص قسم کا گھر میں کھانا بن گیا تو پتہ دینا کہ یہ سپیشل کہاں سے آ رہا ہے تو وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنی رقم کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو بیت المال میں واپس کر دو تو اسلام کی روح تو یہ ہے کہ جو نمائند ہیں وہ قوم کے لیے کام کرے اور جتنا کم سے کم ہو سکے اپنے گزرانے کی ریلے اور اس زبانے میں تو بدابتہ فکس ہیں اتنا فکس ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو اب جو سپیشل قوم کے لیے ہے روڈ بنانا ہے پائپ ہے ہسپیٹلز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ان میں سے بھی پھر کٹ لینا یہ بلکہ مولانا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کتنا زیادہ ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی تنکی تنخواہیں ہیں اور جو ان کے لیے جو بھی چیزیں فکس ہیں وہ ان کی گاڑی کا قرائے اور ڈرائیور کا خرچہ تک بھی نہیں ہوتا ہے برحل ایک بڑی بات جو آ گئی ہے میں مولانا پوچھوں گا مولانا نے ایک بات کہی کہ یہ تو چھیک ہے کٹ لینا تو صحیح نہیں ہے لیکن اسی بیچ میں ایک بات نکل کے آئیے کہ عوامی نمائندگوں کو حدیع اور تحفے بہت ملتے ہیں تو اسی حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے کہ چلو کٹ چھوڑ دیجی آپ پروجیکٹ پاس کروا ہے اس میں کٹ کو کٹ کر دیجی اس وقت لیکن جو حدائے اور تحفے ملتے ہیں کیا ان کا لینا صحیح رہے گا ہماری نمائندگوں کو دیکھئے اب یہاں جو ہے کٹ کے بجائے ہدایہ اور تحف کی بات آ گئی ہے تو مہاں نے جو یہ اصل میں کیا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بدونوانی کا راستہ کھولتی ہیں راستہ کھولتی ہیں بلکل صحیح کہا اس پر ہمیں غلقانا چاہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بدونوانی کا راستہ کھولتی تھی ہیں تو حدیع جو مہاں نے ابھی جس کی وضاحت کی آمینِ زکاة کی تو اس کی روح بھی یہی تھی اللہ کیسول نے فرما اگر وہ اپنے گھر بیٹھ رہتے تو ان کو کون دیتا کون دیتا صحیح ہے ان کو کون دیتا کوئی دینے والا نہیں تھا اور اس طرح یہ لگا اللہ کیسول کو کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو آگے لوگ مختلف طریقوں سے دیتے رہیں کہ ایک دوسرا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا جہاں تک خدمت کا تعلق ہے تو اسلام کی روح یہ ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدمت ہم بے لوز ہو کے کریں بے غرض ہو کے کریں یہ اللہ کے لئے کریں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کریں ہمارا کوئی اور ذاتی مفاد اس سے زیادہ وابستہ نہ ہو یہ اسلام سکھاتا ہے اب یہ جو عوامی نمائندے ظاہر سے بات ہے کہ ان کی زندگی موجودہ تناظروں میں ہم بات کریں گے اتنے مخلص اور نیتوں کا تو اب بہناللہ ہی بہتر آپ نے خلاص کرنا آپ سے یہ بتا ہے یہ ہدیہ لینا صحیح رہی مگر یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ یہ تحفہ ہے یہ گفت ہے یہ ہدیہ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اب اس تو بہتر نہیں ہے احتیاط ہی کہ نہ لیے جائے یہ میں کہنا چاہتا ہوں جبکہ اس ہدیے کی وجہ سے اصل خدمت پہ اثر پڑ سکتا ہو بعد میں کوئی غلط کام نہیں کرویا جا سکتا ہو جو بھی صاحب نفوذ لوگ ہیں سرکاری اداروں میں حکومتی اداروں میں یا کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے مناسب نہیں ہے کہ تحفہ اور ہدایے سے بچیں احتیاط کرنا بہت بہتر ہے لیکن وہ صحیح کام کر سکے ان کو کون پریشر میں نہ نہ سکتا ہے آپ نے بھی شہر سے پوچھا جو سوال ہدایہ لینا دینا کیسا ہے اس لئے میں اسلامی فقہ کا ایک قول ہے ہدایہ العمال سحتن ہدایہ العمال سحتن عمال کا مطلب یہاں پر جو حکمرہ ہیں اور ان کے نیچے کے جو افراد ہیں امپی ہیں امیلیز ہیں کارپوریٹر ہیں اور دوسرے جو عوامی نمائندے ہیں یہ سب عمال میں آتے ہیں حکومت کے جو اہلکار یہ آتے ہیں تو ان کا حدیہ لینا حرام ہے یہ سحت ہے صرف عمال کی بات نہ کی جائے صرف امیلیز اور امپیز کی بات نہ کی جائے بلکہ عام لوگوں کی بات کی جائے جو عام اداروں میں جوڑے ہوئے جو عام اداروں میں کام کر رہے ہیں بہاثر لوگ ہیں جو بھی ہو چاہے سرکاری ادارے ہو یا غیر سرکاری ادارے ہو انجیوز ہو جو بھی ہو اور جہاں آپ صاحب نفوذ ہو صاحب قرار ہو فیصل ایلینک کی اتھارٹی رکھتے ہو ان کو اس سے بچنے کوشش کرنے چاہیے ادایہ سے بچنا چاہیے پبرک پراپٹی میں مولانا عبوزہ صاحب سے سوال میں پوچھم مسلمان خوب افتاری خریدتا ہے خوب افتاری کرتا ہے تو اچھی چیز ہے لیکن مسلم محلوں میں جتنی دکانیں لگتی ہیں سب سڑک پر لگتی ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ مسلمانوں کو کہ سڑک پر دکانیں لگائی جائیں یا نہ لگائی جائیں اور اگر سڑک پر دکان لگی ہے تو ان دکانوں سے خریدا جائے یا نہ خریدا جائے کیسے اس کو منیج کیا جائے گا سڑک اتنی جام ہو جاتی ہے لوگ مسجد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اسلام کا ایک بہت پیارا اصول ہے لا ضرر ولا ضرر نہ آپ خود نقصان اٹھائیں نہ کسی کو آپ نقصان پہنچائیں نہ خود آپ تکلیف اٹھائیں نہ کسی کو تکلیف دیں وہ اسلام جس کے بارے میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہی صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اسی طریقے سے اور بھی حدیثیں اس معنی کی ہیں اور وہ حدیث آبیات کیجئے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے جنتی ہونے کی بشارت دی جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ایک ڈالی پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا تھا اس نے کہا تھا میں اس کو ضرور لوگوں کے راستے سے ہٹا کر کے رہوں گا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو اور وہیسے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ یہ ہے ایماتت الادا راستے سے تکلیف دے چیزوں کو دور کرنا اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ رمضان ہو یا غیرے رمضان ہو ہم رمضان ہی کی بات لیتے ہیں آپ روڈ پر یا فتپاٹ پر یا چوراہے پر یا عام گزرگاہوں پر دکان لگائیں گے چاہے فروٹس کی لگائیں چاہے کپڑے کی لگائیں چاہے اور بھی جو استعمال کی چیزیں ان کی دکان لگائیں گے تو وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی اب آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے ہیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے افطار کرنا ہے اس لیے کہ اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے کہ ایک حلال یا جائز یا مباح یا واجب تک پہنچنے کے لیے آپ حرام راستہ اقتیار کریں بہت بڑی بات آپ حرام راستے سے حلال اور جائز راستے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ طریقہ بہرحال بہت ہی غلط ہے اور اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے میں جس محلے میں رہتا ہوں جس شہر میں رہتا ہوں ایک مرتبہ میں نے اپنی بائیک وہاں پارک کرنی چاہیے تو وہاں پر ایک چائنیز کی دکان لگی ہوئی تھی مجھے پانچ منٹ یا تین منٹ کا کام تھا پیسہ دے کر کے سامان لینا تھا اس لڑکے نے کہا آپ یہاں بائیک نہیں پار کر سکتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ گاڑیوں کے لیے ہی ہے گاڑی والے ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کہہ رہے نہیں بولے نہیں ہماری دکان یہاں لگتی ہے ہمارے کشٹمر یہاں تھے میں نے کہا مستقلیاں میں نہیں کڑا کروں گا کہا نہیں آپ مت لگائیے ورنہ میں اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں مطلب اس طریقے کی دھمکی بھی ہوتی ہے اور جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے نصیحت کرتے ہیں ان کے لیے پرابلم بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو بہرحال یہ طریقہ صحیح نہیں ہے چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو آپ تو ایسی بات کرتے ہیں پبلک پرپرٹی بکتی ہے مسلم محلوں میں تو پبلک پرپرٹی بکتی ہے آپ کا جس پہ قبضہ ہے اگر آپ وہاں سے ہٹنا چاہتے ہیں تو لاکھوں میں بکتی ہے جو کوئی مجبوری نہیں ہو اس وقت تک عام حالت میں اس کو نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہی شریعت کی روح ہے اس پہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل ہو ایک ملو سے بات تو ہی صحیح جو مہاں نے بھی ارشاد فرمائی ہے بتا کہیں پر جو ہے ایسی چیزوں کی ضرورت پر ایش آ جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے جو وہاں حکام ہیں گورنمنٹ کے افسران ہیں دوسرے سماجی کارکنان ہیں ان سے مل کر کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے تو کوئی مطبادل جگہ راستہ نکالنے کا مطلب نہیں کہ اجازت لے لی جائے جمعہ دار سے مطلب کوئی مطبادل جگہ وہ فرام کرے جو روح ہے تکلیف سے بچانا بس اصل بات تو ہی ہے اس کو کیسے کم سے کم کرتے ہوئے اگر وہ سماجی ضرورت ہے تو اس کو پورا کریں مولانا نے جو بات کی ہے مولانا اس پر چھوڑا سا بات کر لیجے اور بات یہ مولانا نے کہی ہے کہ متبادل راستہ نکال کوئی متبادل شکل ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ پہلے لوگ سالکوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس وقت تک سرکاری اہلکار وغیرہ کی نگاہ نہیں پڑتی ہے یا پڑتی ہے تو وہ کسی وجہ سے نظرانداز کر دیتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے نہیں متبادل کا مطلب وہ نہیں وہ نہیں یہ بات میں نہیں کہی کہ مستقل طور پر کوئی سڑک کو اپنی چیز میں ضرورت میں استعمال کرے ہماری بات بہت دلچسپ پائنٹ پر پہنچی ہے اور ہم مولانا نصیر احمد صاحب سے سوال کریں گے مولانا یہ بتائیے سڑکوں یا پبلک پرپرٹیز پر چاہے وہ گارڈن ہو چاہے سڑک ہو چاہے ہاؤسپٹل ہو چاہے جو بھی ہو وہاں پر دکان لگانا غلط ہو جائے گا پارکنگ کرنا غلط ہوگا بیٹھنا غلط ہوگا جی لیکن کیا ان تمام مقامات پر کسی بھی طرح کا مذہبی پروگرام کرنا صحیح ہوگا جیسے جلسہ ہے دینی پروگرام ہے یا وہاں واضح نصیت کی محفل ہے جی دیکھئے جب ایسی جگہوں پر دکان لگانا یا دوسرے طریقے اختیار کرنا جیسے لوگوں کو تکلیف ہو غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے مگر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کے گورنمنٹ کے ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہوں وہاں ایسی کچھ جگہیں وہ مختص کریں جو اس طرح کے کاموں سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے وہ جگہیں ہوں ہاں کوئی میدان ہو کوئی حال ہو وغیرہ وغیرہ ایسی کچھ چیزیں ہوں اگر گورنمنٹ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے تو ہمیں تو انہی جگہوں کو استعمال کرنا چاہیے اگر گورنمنٹ انتظام کر رکھا ہے تو کوئی میدان ہے میں بات پوری کرلوں اور اگر نہیں ہے شہر بہت تنگ ہے جگہ بہت تنگ ہے لوگ جلسے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کبھی مستقل ضرورت تو نہیں ہوتی وقت ہی ضرورت ہوتی ہے یہ اگر لوگ اس کو کرنا چاہیں تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے جو اتھاریٹیز ہیں جو میں داران ہیں ان سے اجازت حاصل کرنے کے بات کریں میں سمجھتا ہوں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہیں کہیں ایسا نہیں کہ جگہیں تو بلکل کوئی سرگرمیوں کا انجام ہے آپ ایسے کیسے کہتے ہیں اجازت لینے سے پبلک کی پروبلم آن نہیں ہوتی آپ اجازت لے کے پروگرام کریں گے سڑک جام ہوگا وہ کام کرنے کی بات میں کر رہا ہوں جو کام انجام دینا چاہتے ہیں ایک کام ایک کام اب ضروری سی بات ہے وہاں اس پوری آبادی میں کوئی ایسا میدان ہی نہیں جہاں پر جل سکیا جائے کوئی ایسا حال گورنمنٹ نے بنائے ایسا کمیونٹی سینٹر موجود ہی نہیں ہے بھئی جہاں انسان رہتے ہیں وہاں اس سب چیزیں بہتی ہیں آپ مسجد میں کیجئے ہیں مسجد ہے دیکھیں مسجد مسجد دیکھیں اگر ہم مسجد میں کریں تو بہتر بات ہے آپ مدرسے میں کریں دیکھیں یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں قرآن مسلمان کے طرح بات کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے لئے تو اہم ہے کہ اپنی مساجد اور مدارس کو استعمال کریں مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور نمویت کی جلسے جلوس ہوتے ہیں جو مساجد میں نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں صرف دینی مجاز مسجد دیکھیں حکومت اگر اجازت دیتی ہے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں نہیں حکومت تو اجازت دیتی ہے لیکن ہم ہی دیکھتے ہیں کہ اجازت تو حکومت نے دے دی جی اب آکر کے وہاں وہ سٹنگ نہیں کراتے ہیں کہ تم ایسے سٹنگ کرو اتنا لمبا کام تو ساری ذمہ داری حکومت کی ہوتی نہیں ہے اب اجازت کی آر میں ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں جسے گزرنے والوں کو تقلیح ہوتے ہیں یہ غلط ہے اجازت دے دیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتنا ہی کریں جس سے لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے ہمارا کام بھی ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے ایک دوسرہ جب وہ راستہ یا وہ چوراہہ یا وہ غلی عام پپلک کی استعمال کے لیے ہے تو جب بھی کوئی پروگرام ہوگا کوئی جلسہ ہوگا تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی انتظامیہ کی اجازت دینے کی تکلیف دور ہو جائے نہیں وہ صحیح کر رہا مگر شہروں میں کبھی ایسی چیزوں کی ضرورت پیش آتی میں یہ کہہ رہا ہوں پیش آتی ہے تو نہ کرو رک جاؤ عوام کی فائدہ عوام کو نقصان نہ پہنچے آپ کے پاس جو مسجدیں ہیں آپ کے پاس جو مدرسے ہیں آپ شادی کہاں کرتے ہیں مسجد مدرسے میں کرتے ہیں سڑک پہ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ شادیاں جو کرتے ہیں وہ شادی حال بک کر کے کرتے ہیں جن کے پاس ستات نہیں ہوتی روڈ کے ایک سائیڈ میں کرتے ہیں تو جس طریقے سے لوگ یہ تو کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے روڈ کے ایک سائیڈ میں شادی تو بہت کم وہ بھی غلط ہی ہے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لئے حال حضرت علیہ میں ایک کروس کوئیشن کرتا ہوں آپ سے مولانا عبودر صاحب کہ آپ نے کہا کہ یہ چیز غلط ہوگی لیکن جو کام ہے جلسہ وہ بھی جو پبلک کا کام ہے عوامی کام ہے تو اس کو عوامی جگہ پر کرنے میں نقصان کیا ہے نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو عوامی کام ہے وہ عوامی جگہ ہی پر ہو جلسہ کرنا بھی عوامی کام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی انجام دہی کے لئے ہر مذہب میں صرف اسلام کے ہنہیں ہر مذہب میں باقاعدہ اس کے لئے جگہ ہے اگر برادرانے اتر ہمارے ہندو بھائی ہیں تو ان کے لئے مندر ہیں مسلمان ہیں تو ان کے لئے مجدیں ہیں سکھ ہیں تو ان کے لئے گردواریں ہیں عیسائی ہیں تو ان کے لئے چرچ ہیں لوگوں کو پبلک پروپرٹی نہ استعمال کرتی ہے اپنے مذہبی مقامات کو استعمال کرنا چاہیے ان لوگوں سے پوچھیں جو ڈیلی اپ ڈاؤن کرتے ہیں ان راستوں کو استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے ابھی تو یہ ہمارا ہمارے ملک میں الیکشن کا ماحول ہے ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ تین تین گھنٹہ ٹرافک پوری جام رہتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جب مذہبی لوگ استعمال کریں گے تو سیاسی لوگ بھی استعمال کریں گے سب لوگ استعمال کریں گے مولانا ایک بڑی چیز ہے جو مولانا نے بھی کہی اس میں دو نقطہ کھل کے آ رہا ہے مولانا شاہد مہین صاحب ایک تو یہ نقطہ ہے کہ بھئی آپ جب سٹرافک جام کرتے ہیں مذہبی پروگرام کرنے کے لئے یہ تو جو گاڑھیوں کا پیٹرول جلتا ہے ڈیزل جلتا ہے اس سے جو مادی نقصان ہوتا ہے اس کیلاؤں جو اس سے پولشن پھیلتا ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے تو اس لئے تو اللہ کے دین میں بہت سارے رات چھپے ہوتے ہیں بہت سارے فوائد چھپے ہوتے ہیں بداہر ایک حکم سادہ سا دکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے حکمتوں کا سمندر ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس پر بس عمل کرنا چاہیے یہ جو حدیث ہے مخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے الایمان بدعون وسبعون الشعبہ تو جہاں اسلام کے فنڈیمنٹلز کو بتایا جا رہا ہے بیسک فاؤنڈیشن کو بتایا جا رہا ہے وہاں ایماتت العذاعن الطریق ہے یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے کی کہ جہاں فنڈیمنٹلز کی بات ہو رہی ہے وہاں ہیومن رائش کی بات ہو رہی ہے پبلک پلیس کی بات ہو رہی ہے اس لئے اس پر عمل کرنا چاہیے اور آپ ہی سے سوال کریں گے ہم ممبئی جیسے میٹرو سٹیز میں تمام بڑے شہروں میں اس وقت ہندوستان میں یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں تنگ ہیں جمعہ کی نماز کے دن پوری سڑک جام ہو جاتی ہے جہاں جہاں بھی سڑک کے قریب مسجد ہے تو کیا یہ صحیح ہے جمعہ کی نماز کیلئے مسجد کا سڑک کا استعمال کرنا اور اس پر چٹائیے بچھا کے پڑھنا دیکھئے نماز پڑھنے والوں کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم عیضہ نہ پہنچائیں جب مسجد بنائے تو اسی وقت اتنی جگہ لیں حکومت سے جو قانون کے دائرے میں لے کر اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اب آبادی بڑھ گئی ہے اور بڑھتی رہے گی اللہ کا نظام ہے ہر جگہ ہر مذہب کے لوگ بڑھیں گے تو پہلے سے ہی ایسا کیا جائے اب الحمدللہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا پانچ منجلہ مسجدیں بنا رہے ہیں پہلے جو مسجدیں بن گئی ہیں یا اس طرح کے سلمز وغیرہ میں جگہ کمی ہیں تو وہاں نماز کو فرض کو ادا کرنے کے لیے چونکہ اللہ کے نبی کے حضید ہے وہ حریف شریف کے اندر ہے مسلم شریف کے اندر ہے اللہ کے نبی نے اپنے فیشز بیان کیے کیریکٹریسٹکس بیان کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پوری روح زمین ہمارے لیے سزدہ گاہ بنائے گی ہے کہیں بھی ہم پاک زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں نماز تو پڑھنی ہے لیکن دوسروں کا خیال کیے بغیرہ اب روٹ کا کم سے کم اتنا حصہ چھوڑا جائے ایک چیز اور بھی ہونا چاہیے کہ لوگ گزر جائے ادھر سے اتنا راستہ کھولی آپ اور دوسرے آپ اگر عارضی طور پر پڑھ رہے ہیں تو پڑھئے لیکن مستقل انتظام کیجئے تاکہ وہ پریشنی روز روز نہ رہے ہاں کوشش ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے اور پھر اس وقت بھی جیسے دو جماعتیں ہوتی ہیں تو دو جماعتوں میں کچھ لوگ ایک جماعت میں پڑھیں کچھ لوگ دوسری میں تو دوسرے میں سے کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جو جانے والوں کی مدد کریں کہ آپ ادھر سے گزر جائے تو ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم بجائے اس کے سڑک جام کریں ہم دو تین چار جماعت میں پڑھیں اور ہم مسجد کے اندر ہی پڑھیں دو تین جماعتیں بھی ہوتی ہیں ممبئی میں کچھ جگہوں پہ دو تین جماعتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک وقت کا بھی معاملہ ہوتا ہے اسلام میں نماز کے اوقات بھی کہ وہ سپیشل پرائم ٹائم ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنے کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہم پڑھنے والوں کی یا مذہبی رسوم کو ادا کرنے والوں کے اندر سینسٹیویٹری ہونی چاہیے کہ ہم عام لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ارحال یہ ہے کہ مولانا ابو ذر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ مہاں یہاں ممبئی شہر میں خصوصاً دیکھا گیا ہے کہ کلیکٹر کی پراپرٹی پبلک پراپرٹی چھٹی ہوئی ہے لوگوں نے اس پر قبضہ شروع کیا تو قبضہ کرنے کے لیے اپنے لیے بھی قبضہ کیا اوروں کو قبضہ کر کے بیچا یہ کیا اس میں مسجدیں بنا دی اور مسجد بنانے کے پیچھے میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ دھرم کا استحل ہے اس لئے توڑنے والے نہیں آئیں گے مریسپل کرپریشن والے نہیں آئیں گے کیا ایسا کرنا صحیح اور جائز ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جو بھی پراپرٹی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا بھئی کلیکٹر کی زمین ہے یا گوچرن کی زمین ہے یا فارشٹ کی زمین ہے یا وقف کی زمین ہے تو کسی نے کسی مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تو اس پر اس طریقے سے قبضہ کرنے کے لیے کسی دھرم کا مذہب کا یا پوجہ پارٹ کا یا عبادت کا نام لے کر کے اس پر قبضہ کرنا یہ درست نہیں ہے اور اسلام میں دیکھے ایسا ہے کہ مسجد کی جگہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد نبی بنانی ہوئی تو وہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی آپ نے باقیدہ اس کو خریدا آپ چاہتے آپ کے صحابہ چاہتے ان سے آپ کہلوا بھی سکتے تھے کہ بھائی اس کو وقف کر دو جبکہ وقف کرنا جائز اور درست ہے اور ثواب کا کام ہے لیکن آپ نے ان کو مستحق اور ضرورت من سمجھا اور مسجد بنانا بھی ضروری تھا آپ نے اس کو خریدا باقیدہ اور وہاں پر مسجد بنائی اسی لئے فقہہ اسلام کا باقیدہ یہ اس میں یہاں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ وہ خوشی خوشی دے رہے تھے لیکن آپ نے اس کو خوشی خوشی نہ لے کر کے اگدم مسئلے کو کلیر کیا کہ یہ دسیز باوت فرم مسجد اور آنے یہ بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ مسلمان جیسے آپ نے کہا بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھیں لیکن اگر مجبوری ہے تو سب جسے مل کر مشورہ کر کے سڑک پر نماز پڑھی جائے لیکن اس طرح پڑھی جائے کی راستہ جانے آنے کا باقی رہے اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں نے نماز قائم کر دیا اور سڑک پوری جام ہو گئی اور کوئی ایسی ضرورت پیش آگئی کہ جس سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ بھئی آپ لوگ یہ توڑ دیں اگر اوڈر وائز بہت مشکل ہو جائے گی تو کیا کرنا چاہیے اس لوگ جی الحمدللہ اس سلسلے میں کلیر اور کرسٹل رول موجود ہے جو فقہانے جیوریسپریڈنس ہیں انہوں نے مجابتہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ کن حالات میں نماز توڑنا ضروری ہو جاتا ہے تو وہی حالات ہیں جن میں انسانی جانوں کو نقصان ہو سکتا ہے انسانی پروپرٹیز کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان میں نماز کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے اگر معلوم ہو گیا کہ پیچھے کوئی کیزویلٹی ہو گئی کوئی حادثہ ہو گیا کچھ آگ لگ گئی کچھ اٹیکس ہو گئے تو اب ان سب حالات میں ان سرکمنسٹانس میں جو کروشل ہوتے ہیں جو ہیومن کیزویلٹیز کا سبب بن سکتے ہیں تو ان میں ہم نماز توڑ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تو بہت آسانیہ رکھی ہیں توڑ کے پھر نیت مات کے پھر پڑ سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوا قضا کر سکتے ہیں لیکن واقعی طرح ایسا سیریس کیس ہونا بھی چاہیے ایسا نہیں کہ نماز کھلوار بن جائے کھلوار بن جائے صحیح بلکل صحیح آپ نے کہا ہر چیز میں سیریسنس کو دیکھتے ہیں مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب آپ یہ بتائیے کہ پبلک پروپرٹی یا پبلک سپارٹس پر چلوس نکالنا یا آجل سے کرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ کیا کیا نقصانات ہیں مادی اور مانوی نقصانات جسی جو عام آدمی فیس کرتا ہے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے مقامات عامہ پر جو جلوس نکلا ہوا ہے جا رہا ہے اب اس میں سب سے پہلے ایک آدمی جن پریشانیوں کو فیس کرتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ٹرافک جام ہو گیا اب اس کو کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے غلط تصور قائم کرتا ہوئے ان کے بارے میں جنہوں نے جلوس نکال لکھا ہے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری سر اگزام کر دی ہے اب اس کو کہیں ضروری کام سے جانا ہے کسی اور جگہ پہنچنا ہے یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے غلط تصویر قائم ہو جاتی ہے انسان ہی ہیں وہ فوراں سوچنے لگتے ہیں دوسری بات ہے وقت کا زیادہ ہوتا ہے دوسری لوگ کا وقت زائے ہوتا ہے وقت زائے ہوتا ہے بھئی وقت کی بڑی اہمیت ہے کسی کو انٹرویو کے لئے کہیں پہنچنا ہے نہیں پہنچ سکا ہو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو بلہاو جو پیٹرول یا ڈیزل یا اس طرح ایدھن کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا زیاہی ہے پیسے زائے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے انوارمنٹل جو پولوشن پولوشن ہوتا ہے ہوتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا نقصان ہے تو یہ سارے نقصانات جو ہے ہوتے ہیں اس میں اسی طرح اگر جلوسوں میں کبھی کبھی تو وہ گاجے باجے بھی ہوتے ہیں تو ساؤنٹ پولوشن بھی ہوتا ہے تو اس سے اور زیادہ تو مختلف قسم کے نقصانات ہیں بہت سارے آپ دیکھئے انسان حسن میں جب اپنی حد توڑ کر کے کوئی کام کرے گا اپنی حد توڑ دے گا کوئی کام کرے گا تو اس میں فائدہ کے برے نقصان ہی نقصان ہے اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے مولانا اکثر دیکھا گیا ہے کہ سڑک پر کوئی پروگرام ہوتا ہے کسی شرپسند نے ایک پتھر پھیک دیا بھگدر مچ گئی یہ بھی ہے بھگدر مچ گئی اور پھر افرات افری ہو گئی جانے گئی زخمی بھی یہ بھی چیزیں اور ایک چیز اور دیکھی گئی ہے اس ملک میں کہ عام طور پر جو فرقاورانا فسادات ہوئے ہیں برادران وطن کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یا خود مسلمانوں مسلمانوں کے درمیان وہ سڑکوں پر ہونے والے پروگراموں کا زیادہ رول رہا ہے بیچ میں کسی نے کچھ پھیک دیا کسی نے کچھ کر دیا کسی نے گالی دے دیا راستہ چلتے ہوئے اور پھر وہ فساد پھیل گیا کہنے کا مطلب نقصہ نہیں ہے اس میں بچنا چاہیے فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں مرانا شاہد صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ عام طور پر مسلم محلے یہ میں خصوصی طور پر ٹارگٹ کرنا ہوں مسلم محلوں میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں سڑک پر پارکنگ سڑک پر دکانے سڑک پر ہی کیا نام ہے جلسہ سڑک پر ہی دیری پروگرام سب کچھ سڑک پر تو اس کے اسباب کیا ہیں نمبر میں بتائیے مختصرن کہ اس کے اسباب کیا کیا اگر یہ آپ کے مشاہدے کے لحاظ سے اکثر مسلم جگہوں پر ہوتا ہے اچھے لوگ ہیں تھنگ ٹینکس اس ملکے وہ کبھی کہتے ہیں کہ اس کو مذہب سے نہ جوڑا جائے بلکہ حالات سے جوڑا جائے حالات سے جننی کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کولونی آباد کرتے ہیں تو اس میں ہم اتنی جگہ ان سب چیزوں کے لیے نہیں رکھتے ہیں جیسا اس سے پہلے بات آئی تھی تو پہلے سے ہی ہم جب کولونی آباد کریں تو ان سب چیزوں کے لیے جگہ نکالیں یہ بیکاوز جو شعور ہوتا ہے وہ شعور کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ وہ شعور کی کمی کی وجہ سے ان سب چیزوں کے لیے الگ سے انتظام ہوا نہیں جابلیسنس بھی ہے روزگاری ہے وہاں پر زیادہ اور دوسرا کام نہیں تو اس کی وجہ سے اب وہ پیکٹیکل بن گئی کہ اس کے بغیر وہ چیز ہو نہیں سکتی لیکن اب اس میں آپ کو دو قسمیں کرنی ہیں کہ ایک کہ زندگی کا پاتھ ہے جیسے گاڑی ہے تو کہاں کھڑی کریں گے اس گاڑی کو بچنا بھی چاہیے وہ انہاں پتہ دلا کہ صبح کو خرید کے لائے سام کو خرید کے لائے وہ رات کے صبح کو چلی گئی گاڑی وہ بھی ہونا پورے پورے رکشے کو لے جاتے ہیں لوگ کئی رکشے واروں نے مجھے بتایا کہ پورے رکشے میرے رکشے کو لے گئے اسباب بتائیے اسباب پہلا سباب تو آپ نے بتایا کہ شعور کی کمی ہے اس شعور کی کمی کے نتیجے میں وہ جگہ کی تنگی ہوئی جب جگہ کی تنگی ہوئی تو آپ سماج کی دوسرے لوگ بھی ان سب کاموں کو کرتے ہیں تو وہ بھی ان سب کاموں کو کرتے ہیں اب متبادل بھی ہمیں دینا چاہیے متبادل یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم ہم متبادل پہ بات نہیں کر رہے ہیں ابھی اسباب پہ بات ہاں تو سبب یہ یہ کی ہے جب جگہ نہیں ہے ابوزر صاحب آپ بتائیے کہ مسلم محلوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پبلک پراپرٹی پہ یہ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں تو اور بھی کیا اسباب ہیں ایک سبب تو ہوا شعور اور آگے کی کمی ہے اور کیا اسباب ہیں جب مسلم محلوں کی بات آئی ہے مسلم علاقوں کی بات آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں عام شہریوں کے حقوق سے تعلق سے عام پراپرٹی کے تعلق سے اس سلسلے میں بھی لوگوں کی واقفیت نہیں ہے لوگوں کے ہاں علم کی کمی ہے اسلامی تعلیمات اور ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال اس میں جیسا کہ آپ نے کہا شہری انتظامیہ کے لا پرواہی ہے یہی سارے اسباب ہیں میں نے اسباب نے بتایا کہ جو ہمارے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں قرونی آباد کرنے والے تو وہ اس وقت صحیح طریقے سے جگہ لیتے نہیں تھوڑی سی جگہ لیے اور اس میں آباد کر دیا اب تو صرف جھوپڑوں کی بات نہیں ابھی جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں ملٹیپل بلڈنگز ان میں بھی بہت کم جگہ لے رہے ہیں تو اب ایک بلڈنگ میں اگر پانس سو مکارات بنے ہیں اور گھڑی کرنے کے لئے اس کو بولتے ہیں ایفیسائز بولتے ہیں شاید ایفیسائز بولتے ہیں وہ لیا نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا نہیں اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر ابھی تو پلان پاس ہی نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ پالیسی کے حساب سے پلان ہی نہیں پاس ہوگا اصل کیا ہے مولانا سچائی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ میں ایک جہاں جس مسلم علاقے سے بلانگ کرتا ہوں ہاں گارڈن کی زمین بھی سرکار نے دیا ہے دوسری پبلک پراپٹی کھیل کا گراؤنڈ بھی سرکار نے دیا ہے لیکن ہم ہی مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے وہ تو غلط ہے اور ایسا نہیں جیسے میٹو آربن ڈیولپنٹ ایک آثارٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی وہ جب شہر پلان کرتی ہے تو گارڈن ہسپٹال سکول سیکس وائز ایڈ سب پلان کرتی ہے اور سیم پلان اس کا جو رہتا ہے وہ نون مسلم علاقوں کے لیے بھی رہتا ہے مسلم علاقوں کے لیے رہتا ہے لیکن مسلم علاقوں میں مسلمان دبنگ لوگ اس پر قبضہ کر کے کچھ اور کر لیتے ہیں اپنی آفیسز وغیرہ بناتے ہیں سکول بنا لیے کچھ بھی کر لیے اور نون مسلم علاقے میں اس پر دبنگ قبضہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں کی پبلک فائٹ کرتی ہے اور فائنلی وہ اس کو حاصل کرتے ہیں یہ بڑی چیز ہے یہاں پہ دو چیزیں تاسباب میں ایک سبب یہ بتا سکتے ہیں آپ کی بے روزگاری ہے دوسرا سبب یہ بتا سکتے ہیں ہم اور آپ کے بے روزگاری ایک سبب ہے دوسرا سبب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں دبنگے ہی زیادہ ہے استعمال کرتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے بہت غلط چیزیں اور میں نے سوچا تھا کہ آپ کو بتاؤں یہ کتنا سخت معاملہ ہے پبلک پروپٹی کو یا پبلک ویلتھ کو مینپلیٹ کرنا یا اس کو پسنلائز کرنا مسلم شریف کی حدیث ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے جنگ میں بہت کارنامہ دکھایا لوگ بہت متاثر ہوئے اور صاحبہ نے یہ کہنا سنو کر دیا کہ یہ تو جنتی ہیں یہ تو جنت میں جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا سب کو تاجب ہوا کیوں ایسا کہا جاؤ اس نے خیانت کی ہے اس نے خیانت کی ہے اور غنیمت کے مال میں سے ایک چادر اس نے جمع نہیں کرایا ہے آثورٹی کو بہت المال کو اپنے پاس دبا رکھا ہے اس طرح کی حدیث مسلم شریف میں اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا غلول غلول تو اسی طریقے سے پبلک پلیس ایچ آپ انفلویشنل پرسنالٹی ہیں آپ بیلڈر ہیں آپ فلا ہیں فلا ہیں اب پبلک کے لیے جو چیز الاؤٹ کی گئی ہے اس میں سے آپ پرسنل یوز میں رکھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک اب آخری سوال میں مولانا عبودر صاحب بھاں بولیے دوسری بات پبلک میں بھی وہ شعور ہونا چاہیے کہ جب آپ نے بتا دیا میں تو یہی سمجھتا تھا کہ جگہ ہی کم ملتی ہے چونکہ میں نے کئی ملٹیپل بیلڈنگ کو دیکھا ہے کہ کھڑی ہے لیکن نیچے جگہ ہی نہیں ہے ایک ساتھ کئی کئی بڑی بیلڈنگیں کھڑی ہو گئی چار پانچ تو کتنے روم ہوں گے ان میں لیکن اگر ایسا ہے اور ہم سمجھتے ہی ایسا ہے تو ہماری عوام کو جانا چاہیے کہ یہاں پہ یہ اتنی بڑی بیلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے اور ایک ساتھ چار بیلڈنگیں کھڑی ہیں نیچے کوئی جگہ ہی نہیں مولانا ابو ذر صاحب مختصرا آپ صرف یہ بتائیے کہ پبلک پراپرٹی پر قبضہ کیے ہوئے قبضہ کر کے چاہے آرزی قبضہ ہو چاہے مستقل قبضہ ہو اس سے جو کمائی آتی ہے کیا وہ کمائی کسی مسلمان کے لئے حلال اور جائز ہوگی یا وہ حرام ہوگی جب وہ مفاد عامہ کی زمین ہے پبلک پراپرٹی ہے عام لوگوں کے استعمال کی جگہ ہے وہاں پر جو دکان لگائے گا وہاں پر جو کاروبار کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ ایک طریقے سے قبضہ کی ہوئی زمین ہے قبضہ کی ہوئی زمین پر کی جانے والے کاروبار کی کمائی حلال نہیں ہو سکتی ہے قصب کی ہوئی زمین ہے وہ حرام ہوگی وہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ اور اس میں ہم بات کر رہے تھے پبلک پراپرٹی اور مسلمان کچھ باتیں اس ڈسکشن میں کھل کر سامنے آئی وہ یہ ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مفاد عامہ کے لیے جو بھی جگہیں جو بھی مال جو بھی چیزیں خاص کرتی گئی ہیں وہی پبلک پراپرٹی کہلاتی ہیں اور اس کا استعمال فردواحد اپنے لیے کرے یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی مذہب اپنے لیے کرے وہ صحیح نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے دوسری چیز جو بھی پبلک پراپرٹی ہو چاہے روڈ ہو چاہے فٹ پاتھ ہو چاہے سکول ہو چاہے ہسپیٹل ہو چاہے جگہوں پر دکان لگانا کار پارکنگ کرنا یا وہاں پر دینی پروگرام کرنا جل سے جلوس کرنا یا وہاں پر نماز پڑھنا اجتماعی طور پر اس سے بچنا چاہیے یہ نماز وغیرہ تو اگر کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے لوگوں سے مشورہ کر کے بات چیت کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے وقتی طور پر پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے مستقل کوشش جاری رکھی جائے یہاں تک بات آئی کہ اگر تکلیف زیادہ ہو رہی اور نماز قائم ہو چکی ہو تو نیت توڑ دی جائے تاکہ انسانوں کو تکلیف نہ ہونے پائے پبلک پراپرٹی اور مسلمان میں ایک اور اہم چیز آئی وہ یہ ہے کہ جو بھی پراپرٹیز پبلک کے لئے خاص ہیں گورنمنٹ کی خاص ہیں جس میں پبلک کا پروجیکٹ بنے گا وہاں پر مسجد بنانا غصبن مدرسہ بنانا یا کوئی بھی دینی پروگرام کرنا بھی ناجائز ہے اور ایک آخری بات جو سمجھ میں آئی کہ ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے یا وہاں بیٹھ کر کمائی ہوئی دولت کمائی ہوئی پیسہ وہ حلال نہیں ہوگا حرام ہوگا اور ایک سب سے اہم بات رہ گئی ہے وہ ہم یہاں بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں یا سرکاری اہلکار ہوتے ہیں یا صاحب نفوذ مختلف پرائیویٹ یا دینی یا سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے جائز نہیں ہوتا ہے کہ کسی طرح کا حدیعہ لے کسی طرح کا تحفہ لے یا کسی طرح کا کٹ یا کمیشن لے بلکل جائز نہیں ہوگا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ناجائز مال کھاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ پبلک پروپرٹی سے کمائی ہوئی دولت سے بچے ہیں اس پر قبضہ کرنے سے بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ آج کا یہ پروگرام اس موضوع پر یہی ختم ہوتا ہے بہت جلد ہم پس آئیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ دیکھتے رہی ہمارا مدہ السلام علیکم ورحمت اللہ